سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کا مطلب کیا کالے پیلے کپڑوں کا نام تصوف ہڑھاتوں کی دسوں انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننے کا نام تصوف صرف بال بڑھا لینے کا نام تصوف اسی طریقے سے قبروں پر مزارات پر بیٹھ کر کے جا وہ منشیات کو رواج دینے کا نام تصوف اس طریقے کی باتیں بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اجمیر مقدس میں ہم اور ہمارے کچھ احباب جائے وہ تھے اور وہاں سے جو قبرستان کا حصہ ہے دور جو ہے وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں پر کچھ دھواں سا اٹھا میں یہ اس سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا کہ وہ دھواں کائے کا تھا لیکن آپ کو اشارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دھواں سا اٹھا اس دھویں کے اندر بدبو تھی تم لوگوں کے پانچ چادر تھی کچھ ساتھیوں نے چادر مو پہ رکھ لی کیونکہ خطرناک بدبو تھی اور کچھ لوگوں نے امامے کے شملے جو ہے وہ ناک پہ رکھ لیے تو ایک صاحب کہنے لگے جو پی رہے تھے کہا کہ اب پیے گا نہیں تو ولی کیسے بنے گا یعنی یہ فکر ہو گئی ہے یقینا پینے والا ہی ولی بنتا ہے میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں پینے والا ہی ولی بنتا ہے لیکن جو پی کر ولی بنتا ہے یہ دھومے والی نہیں ہوتی یہ بدبودار نہیں ہوتی وہ جو پینے پلائی جاتی ہے دوہید کی میں ہے جو جاموں سے نہیں پلائی جاتی نگاہوں سے پلائی جاتی ہے اور وہ بدبودار نہیں ہوتی بلکہ وہ خوشبودار ہوتی ہے اس کو پی کر کے نشا نہیں چڑتا بلکہ اس کو پی کر کے دنیا کا نشا اتر جاتا ہے وہ ایسا ہے یہ پیے گا تو گرے گا وہ پیے گا تو گرنے والا کھڑا ہو جائے گا یہ پیئے گا تو معاشرے پہ بوجھ بنے گا وہ پیئے گا تو معاشرے کا بوجھ اٹھائے گا یہ پیئے گا تو آنکھیں اللہ اکبر روشنی کھو دے گی وہ پیئے گا تو وہ نظر بھی لے گی زمین پہ بیٹھ کر کے لوحے محفوظ کو پردوں کو نظر آئے پینے کا مخالف کون ہے پینے کا مخالف کون ہے لیکن وہ پینے کی جو چیز ہے وہ ہے کیا اس کی طرف لوگ دوجہ تو کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو لوگ جو ہیں اللہ اکبر تصوف کا مسیوس کر رہے ہیں غلط استعمال کر رہے ہیں تصوف کو بدران کر رہے ہیں اور اللہ اللہ کا منصیبی یہ ہے کہ ان لوگوں کی اوپر بھی جو ہے غلط فہمی سے لوگوں نے اہل سنت و جماعت کا لیبل لگا دیا ہے یاد رکھیں سنیت جو ہے وہ کسی کی ذات کا نام نہیں ہے سنیت مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کا نام ہے ان کی محبت کا نام ہے ان کے احترام کا نام ہے ان کی تازیم کا نام ہے اللہ اکبر یہ لوگ جن پہ لوگوں نے چسپا کر دیا یہ کالے پیلے کپڑے پہننے والے یہ نشہ کرنے والے مزاروں پر بیٹھنے والے اسی کا نام سنیت ہے واللہ اس کا نام سنیت نہیں ہے سنیت تو یہ ہے تیرے غلاموں کا نقش قدہ میں رائے خدا تیرے غلاموں کا نقش قدہ میں رائے خدا وہ کیا پہنک سکے یہ جو سراغ لے کے چلے نعرہیں پہنک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور جو اس سنیت پر جاتا ہے اس کی دنیا بھی نہیں سمرتی صرف بلکہ اس کی آخرت یوں سمرتی ہے کہ جناع بنے گی محبانِ چاریار کی قبل جناع بنے گی اس کا گھر ہی جناع نہیں ہے محبانِ چاریار کی تو قبر بھی جنت ہے لیکن فرمایا چاریار کی قبر جو چاریار والا ہوگا کچھ لوگ صدیقِ اکبر کا نام تو لیتے ہیں لیکن علی کے نام پر ان کو بخار آتا ہے ان کا بھی ایمان محتبر نہیں ہے اور کچھ لوگ علی علی کرتے ہیں لیکن صدیقِ اکبر کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا ایمان بھی محتبر نہیں ہے ہم سننی چاریار والے ہیں جناع بنے گی محبانِ چاریار ربیع الاخر میں جماد الاخر میں صدیق کی باعثی بھی دھوم تھام سے مناتے ہیں اور رمضان میں مولا کی ایک کسی بھی دھوم تھام سے مناتے ہیں کچھ لوگوں کو نعرِ حیدری پر بڑا تکلیف والا معاملہ یہ علی کیا کہہ دیا تو یہ یا علی کا یہ ولیوں کی سنت ہے یا علی قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علی قاضی صنع اللہ پانی پتی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے مفسر ہے محدث ہے صوفی ہے مرزا مذر جانے جانا رحمت اللہ علی کے خلیفہ ہیے مرید ہیں بڑی عظیم حسطی ہے حضرت مرزا صاحب کے خلیفہ بڑے عظیم مفسر ہیں قاضی صنع اللہ پانی پتی فرماتے ہیں علی اس ولی کا نام ہے کہ علی جب دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی وہ لوگوں کو ولایت تقسیم کر رہے تھے آنے سے پہلے تقسیم جو کرے اس کو ولی کہتے ہیں جو آنے سے پہلے دے اس کو ولی کہتے ہیں فرمایا کہ امت محمدیہ سے پہلے جتنے انبیاء کی امت میں ولی ہوئے ہیں وہ سب ولی کے صدقے میں ولی ہوئے ہیں اور اس امت میں بھی جو ولی ہیں وہ سب ولی کے صدقے میں ولی ہوئے ہیں اس لیے تو اس لیے تو میرے امام امام اہل سنت آلہ حضرت کیوں فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ کیا جانے گا فضل مرتضا کو اس کو کیا بتانی کی فضیلت جو عبدالقادر چلانی کی فضیلت نہیں ہے